ایک مبیر ہوگا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ ہم قضاب تو ہم نے دیکھ رہا ہے جاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے اب اس میں ہماری جتنی شروعات ہیں اس میں تو مختار سخفی کا نام میں تھا دوسری طرف مختار سخفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے کام لیا تو اب اس میں یہ مختار سخفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے کہ کہاں سے نکلے مختار سخفی نہیں تو وہ قضاب کون تھا وہ قضاب تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں کوئی آیا باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کام بڑا کیا یہ تھے جیسے آدمی جہاں تک ممکن ہوتا صفائی جنہیں کوش کرتا مگر وہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے اور سینے سر گیسے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سروق اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی تو اس نے اس غیب کو شفاہ بخشی جب بھی اس نے قتل کی ہے نا مسلمانوں کے سینے تھندے ہوئے کہ الحمدللہ وہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا اور جب مسلم نے اس کا حسار تانگ کر دیا نا رسل بھی روگ دی ساتھی جو سے انہوں نے امان مانگی تو مختار میں پھر دیکھیں نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی جلیل ہوتی نا غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا خوشبو لگائی کفن پینا اس نے کہا مسلم میں نے اللہ سے جو دعا مانگی چیئے نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر کاتلانے حسین میں سے کچھ چلتا پھرنا سا سکتا ہے وہ کام ہو گیا اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہج دوست کچھ میرے ساتھ کر دو ان کی بیریوں کو بعض میں مسلم نے تانگ کیا نا تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا ان بیچاریوں نے ان کو بہت ضرم کے ساتھ اس نے قطر کیا نا اس نے اپنے ضرم کیا بڑا انہوں نے کہا ہم کس طرح گوائی دیں ہماری عمر اس کے گھر میں گزری جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بزراغ ہوں گا اس نے کیا جھوٹ اس نے بولا سچ کر دکھایا اور ہم نے کبھی یہ بات اس نے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی ہی آتی ہے یہ سب بہتان ہے ہم اس کے خراب یہ گوائی چھوں دیں عبداللہ بن سباہ کا ذکر شیعہ کی کتابوں میں اور جیسے ابن عظم لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کے پیچے جمعہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اس کے بیتر مال کو ذکات دیتے تھے اس سے وزیفہ قبول کرتے تھے نہیں پڑھتے تھے صرف یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں بات نبی کی ہے اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر جاتا پھر اس لیول کا نہیں تھا پھر اس لیول کا عبداللہ بن سباہ کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ابھی شیخ زبیرلی زہی صاحب نے بھی ایک روایت رجال کشی کتاب ہے